علی بھی اگلا سوال ہے جانوروں کی کونسی سپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریق ہو سکتے ہیں چار قسم کی سپیشیز ہیں جس کے اوپر اتفاق ہے جو سورة الانام میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں تو وہ ٹوٹل چار جوڑے بنتے ہیں سورة الانام کے اندر ہے بہیمت الانعام بے زبان مویشی اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ یہ چار ہیں باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کٹیگری میں فال کرتا ہے یہ چار جوڑے بن کے آٹھ ہو گئے تو یہ چار سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے بھیڑ بکری گائے اور اونٹ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فی میل اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ زبا کیا جائے دوسرے کو ہی کیا جائے لیکن فی میل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے تو یہ چار اقسام ہیں اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی رہا اونٹ اور گائے اس کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں پریفرابلی یہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سولہ ادیبیہ کے موقع پر نبیل اسلام نے جو عمرے کے لیے گے ہوئے تھے تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں تو سات لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ دس لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پر کیا گیا بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتو کرتے ہیں حسن درجہ کی روایت ہے باقی اتیاط اسی میں ہی ہے کہ سات حصے والی بات ہی پریفرابل ہے شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے اس میں سات حصے ہیں مسلم شیعہ میں بھی سات حصوں کا ذکر ہے دس بھی جواز کی تک موجود ہیں اور یہ سات حصے زیادہ سے زیادہ ہے پانچ بھی رکھ سکتے ہیں پانچ بندے مل کے بھی ایک بیل رہے سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو پانچ لیکن اس سے سات کریں پانچ پورے کر لیں اور باقی جو دو بچے نا اس کے پھر پانچ کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں تو mathematically the luck وشکار ہے جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں آپ چاہے سرانے والی سائٹ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائٹ پہ لیکن یہ ہنفیہ آپ چلے جائیں یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بقیدہ پانچ اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے سات ہی ہوں گے پانچ دیے جائیں گے اور جو باقی دو بچیں گے وہ اس کے پھر پانچ کر کے دیے جائیں گے تو آپ total کی پانچ کر لیں اور اس میں بعض لوگ ہشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا اچھا گوش اپنی طرف لے جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ equally گوش ڈیوائیڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے رہے گا دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی نہیں برابر ڈیوائیڈ اور یہ انتظامیوں کے ذمہ داری ہے بکری اور گائے بکری اور بھیڑ یا دمبا یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے ایک ایک فرد کی طرف سے اور گائے اور اونٹ میں سات خاندان یعنی سات افراد وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندہ نہیں ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی دوندہ کی اور اگر تم دونہ نہ پاؤ تو جزا ایک سال کا کفائت کرے گا اور جزا کے بارے میں امام ترمزی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں کیونکہ ترمزی میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے ترمزی میں بھی کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دنبا یا مینڈا آتا ہے بکری اس میں فال نہیں کرتی نہ گائے اور اونڈ تو دوندہ کی قربانی ہوگی یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط باقی جامعہ ترمزی ابود نسائی بن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہو سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کے جسم پہ گوشت کم ہو وہ لاغر ہو وہ بیمار ہو کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو لنگڑا ہو یہ سارے الفاظ ابودود ترمزی بن ماجہ نسائی میں موجود ہیں لنگڑا سینگ ٹوٹا لاغر کانہ آنکھ نکلی ہوئی یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر کان کٹا ہوا ہے سینگ بعض اوقات جنون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جن کو ہم مونے بکری ہیں یا مونے بیل کہتے ہیں جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونہ کر لیتے ہیں وہ آپ نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جنون مونہ ہے یا یہ مونہ کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا ایسے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی کوئی اڈہیسیو لگا کے وقتی طور پر اس کو جوڑ دیا جائے تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں تو اس کو ذرا زور سے پکٹ کے کھینچ لیا کریں کیونکہ یہ بے شک الفی سے بھی جوڑا ہونا وہ جھٹکہ نہیں برداشت کرتی اللہ یہ ہے کہ کوئی وہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا دو بندے بھی کھیچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا یہ پاسیبل ہے یہ جس طرح آپ کو باتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے اس کا وہ فیمل پورشن نیچے رکھتے ہیں میل پورشن اوپر سے اس کو چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پسا دی جائے اس طرح سے اس کا فیمل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے تو پھر تو سہرہ آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا تو بھرل اس میں تسلیق کریں اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا ادر وائز زیادہ تر تو وہ جس طرح سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو تو اس طرح کے اویوب جب ہوں گے کان کٹا ہوا ہوگا کانا ہوگا یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی یا لاغر ہوگا بیمار ہوگا پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ لن تنالو البرر حتی تنفقو مما تحبون تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی را میں قربان نہ کر دو پارہ نمبر چار کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے سورة نزا کی آیت ہے تو یہ جناب وہ ایوب ہے اور ایب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھی گا اگر ایوب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر اس کو ایوب نہیں کہا جائے گا مصنف عبدالعزا کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اوٹ نہیں دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی خریدنے کے بعد ہوئی ہے پھر تو قربانی کر لو اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں اس طرح کوئی زخمی ہے کوئی جانور چھرانگ بار کے ٹانگ توڑا لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی پہلے سے تھا پھر نہیں لگی ٹھیک ہوگی جزاکم لوگ